پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اور چینی کمپنی نے مساہلیاتی معاہدے پر دستخط کر دیئے ہیں چیف اپریٹنگ آفیسر کامنان خان کے مطابق معاہدے کے تحت چینی کمپنی سیف سیٹیز کے مکمل سسٹم کو سو فیصد فعال کرے گی تفصیلات عمر بخت کی اخصوصی رپورٹ پر پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اور چینی کمپنی ہواوے کے درمیان مساہلیاتی معاہدے پر دستخط کی تقریب سیف سیٹیز ہیڈکارٹر قربان لائن میں منعقد ہوئی تقریب میں چینی کونسل جنرل مسٹر زاؤ شیرین اور صبائی وزرا مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیما وزیر پالیمانی امور راجہ بشارت مہمانے خصوصی تھے قائم مقام آئی جی پنجاب کور شارخ چینی کمپنی کے ڈپٹی سی ای او احمد بلال سمیت سینئر اہدداروں نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اور چینی کمپنی کے معابین تمام مسائل حل ہو گئے ہیں جبکہ پنجاب کبینہ اس تصفیاتی معاہدے کی پہلے ہی منظوری دے چکی ہے چینی کمپنی ابتدائی معاہدے کے تحت ایک ڈالر ایک سو چار اوپے کے مطابق سیف سیٹیز کے مکمل سسٹم کو سو فیصد فعال کرے گی ساڑھے پانچ سو کیمرے ہیں ڈیر سو سائٹس کے اوپر وہ ایڈ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ انٹری ایکزٹ پوائنٹس کو مزید سرینٹن کیا ہے گیارہ لوکیشنز کے اوپر وہاں کیمرے لگ رہے ہیں کچھ نئے پوائنٹس ایڈ ہو گئے جیسے رنگ روڈ پہ چینی کمپنی کے ڈپٹی سی او احمد بلال مسود کے مطابق سیف سیٹیز سٹیٹ آف تی آرٹ منصوبہ ہے جو دہشتگردی کے خاتمے، ٹرائم کنٹرول اور ٹریفک منیجمنٹ میں مسالی کردار ادا کر رہا ہے سیف سیٹیز ایک قومی سلامتی کا منصوبہ اور جدید پولیسنگ کا شاہکار ہے لاہور پروجیکٹ کے بعد قصور اور ننکانا صاحب میں سیف سیٹیز کا جدید سسٹم انسٹال کیا گیا ہے جبکہ روا مالی سال میں مرید کے اور سیالکوٹ سیف سیٹیز منصوبوں پر کام جاری ہے حکومت پنجاب کی ہدایات پر سیف سیٹیز آتھارٹی راولپنڈی میں بھی جدید سینٹر قائم کر رہی ہے موسیقی